بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حضرت ابو حریرہ رجلتالانہو سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا ایک آدمی نے اپنی جان پر ظلم کیا یعنی بہت گناہ کیے جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اپنے انجام کے خوف سے اپنے بیٹھوں کو وسیعت کی جب وہ مر جائے تو اس کی لاش کو جلا کر رات بنا دیا جائے اور اس رات کا نصف حصہ خوشک ہوا میں بکیر دیا جائے اور نصف حصہ سمندر میں بہا دیا جائے تاکہ میرا نشان بھی باقی نہ رہے اور جزا و سزا کے لیے میں دوبارہ نہ اٹھایا جاؤ اور کہا میں ایک ایسا سیاخکار ہوں کہ خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ دیا تو وہ مجھے ایسا غذاب دے گا کہ جہانوں میں ایسا غذاب کسی کو نہ دے گا جب وہ مر گیا تو اس کی اولاد نے اس کی وسیعت پر عمل کیا اس کو جلا کر اس کی راکھ کچھ ہوا میں اور کچھ سمندر میں بہا دی اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم کیا اس کے اندر جو اس کے اجزاتیں جمع کر لیے اور خشکی کو حکم دیا اس کے اندر جو اس کے منتشر اجزاتیں جمع کر لیے اور اسے زندہ کر کے اپنے سامنے کڑا کر لیا اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا میرے پروردگا تجھے اس کا بحقوبی علم ہے کہ میں نے یہ کام تیرے در کی وجہ سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا یہ زمانہ ماضی کا ایک سچا واقعہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ واقعہ سنایا دوستو آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ مزید اسلام واقعات اور بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں جزاک اللہ